دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون ہو یا پھر کوئی فائٹر جیٹ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی فریج ہو یا ناسا کا روور ہو یعنی کہ دنیا میں مجود تقریباً تمام الیکٹرک چیزیں یہاں تک کے سب سے جدید ایف تھرٹی فائیف فائٹر جیٹس بھی ان چھوٹی سی چپس کی وجہ سے کام کرتے ہیں لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی 90% کٹنگ ایج ایڈوانس چپس صرف ایک ہی کمپنی بناتی ہے جو کہ تائیوان میں موجود ہے جس کا نام ہے ٹی ایس ایم سی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی ٹکنالوجی اس ایک کمپنی پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ وہی کمپنی ہے جس کے فاؤنڈر کو انویڈیا کے فاؤنڈر اپنا گرو مانتے ہیں لیکن دنیا میں ایک ایسی کمپنی بھی موجود ہے جس کے بینا ٹی ایس ایم سی بھی اپنی چپس نہیں بنا سکتی آخر کیسے کی ویڈیوز میں خوش آمدین تو دوستو دنیا میں صرف دو ہی ایسی کمپنیز ہیں جو ایسی ایڈوانس چپس بنا سکتی ہیں یعنی کہ سیمسنگ اور ٹی ایس ایم سی لیکن یہاں پر سیمسنگ صرف سیون پوائنٹ فائف پرسنٹ چپس بناتی ہے جبکہ دنیا کی باقی نائنٹی ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ چپس ٹی ایس ایم سی بناتی ہے اس کو یوں سمجھئے کہ اگر یہ ایک اکلوتی کمپنی ختم ہوتی ہے تو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا کیونکہ کوئی بھی ٹکنالوجی وہ آپ کا موبائل فون ہو یا پھر فائٹر جیٹس وہ اس کمپنی کی بنائی ہوئی چپس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ذرا سوچ یہ ایک چھوٹی سی چپ جس کا سائز صرف اتنا سا ہوتا ہے مگر اس چھوٹی سی چپ میں بلینز اوف ٹرانزیسٹرز ہوتے ہیں اور جتنی چھوٹی چپ ہوگی اتنی ہی کم پاور پر ورک کر سکے گی مگر اتنی چھوٹی چپس آخر کیسے بنا لی جاتی ہیں اس چپ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا بیس بنایا جاتا ہے جسے ویفر کہتے ہیں یعنی کہ پیور سیلیکون سے بنی ہوئی ایک بہت ہی پتلی سی پرت ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس ویفر پر شوٹا سا ڈسٹ پارٹیکل بھی گر جاتا ہے تو یہ ملینز اوف ڈالرز کا ویفر برباد ہو جائے گا ویفرز کے تیار ہونے کے بعد یہاں پر باری آتی ہے ایک سپیشل لائٹ کی جس کی مدد سے اس کے اوپر پیٹرنز بنایا جاتے ہیں جسے ہم فوٹو لیتھوگرفی کہتے ہیں یعنی کہ اس لائٹ کی مدد سے پوری چپ کا ڈیزائن اس پر پرنٹ کیا جاتا ہے اور بہت ہی سپیشل کیمیکلز کا یوز کر کے اس کے لیئرز بنایا جاتے ہیں بلکل کسی کیک کی طرح اس کے بعد ان تہائی چھوٹے چھوٹے ٹرانزیسٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کافی لیندھی پروسس ہے تو اس میں کئی مہینوں کا وقت بھی لگ جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے چائنہ جو ہر چیز بنانے میں ماہر ہے وہ ایسی چپس خود سے کیوں نہیں بنا لیتا چائنہ جو کہ ٹکنالوجی کی تقریباً تمام فیلڈز میں آگے نظر آتا ہے لیکن سمیکنڈکٹرز میں چائنہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تائیوان کی ٹی ایس ایم سی کے مقابلے پر چائنہ کی کمپنی ہے ایس ایم آئی سی لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ ٹی ایس ایم سی تین نینو میٹر جبکہ ایس ایم آئی سی صرف سات نینو میٹر کی چپس ہی بنا سکتی ہے جو کہ نینو میٹرز میں ایک بہت بڑا فرق مانا جاتا ہے کیونکہ تین نینو میٹر کی چپس سات نینو میٹرز سے بیس سے پچیس پرسنٹ تک فاسٹر ہو سکتی ہیں جو کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا ڈیفرنس کریئٹ کرتا ہے یعنی کہ جس کے پاس بھی یہ تین نینو میٹر والی چپس ہوں گی ان کے فائٹر جیٹس یا پھر دوسری ٹکنالوجی چائنہ کی ٹکنالوجی کے مقابلے میں بیس پرسنٹ فاسٹر ہوں گی اور چائنہ کے پاس یہ ٹکنالوجی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے یو ایس اے کیونکہ یو ایس اے کی گورنمنٹ اب تک اس بات پر کافی فکر مند ہے کہ چائنہ کی مایکرو چپس بنانے کی خواہشات کو ختم کیا جا سکے اور یہی پر آتی ہے سب سے اہم بات کہ چائنہ کے پاس ابھی تک وہ مشینز ہیں ہی نہیں جو اس طرح کی تین نینو میٹر کی چپس بنا سکیں کیونکہ ایسی چپس بنانے والی مشین دنیا میں صرف ایک ہی کمپنی بناتی ہے یعنی کہ ٹی ایس ایم سی کو بھی چپس بنانے کے لیے اس کمپنی کی بنی ہوئی مشینز چاہیے ہی چاہیے ہیں اور اس ڈچ کمپنی کا نام ہے اے ایس ایم ایل اے ایس ایم ایل کی ہائی انڈ مشینز یہ وہی مشینز ہیں جن کی سپیشل لائٹ کی مدد سے ٹی ایس ایم سی مایکرو چپس کی بنیاد یعنی کہ ان کا وفر بنایا جاتا ہے اے ایس ایم ایل اپنی چپس نیدر لینڈ میں بناتی ہے اور یہ کمپنی نائیٹین ایٹی فور میں وجود میں آئی تھی اس کمپنی کی ای ایو وی لائٹو گرافی پر منوپلی ہے ایو وی یعنی کہ ایکسٹریم الٹرا وائلٹ لائٹ یہ ایک بہت ہی چھوٹی ویو لینڈ کی روشنی ہوتی ہے جو ایک کنونشنل لائٹو گرافی سے زیادہ چھوٹے سرکٹس بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہاں تک کہ ایو وی لائٹ زمین پر ملتی ہی نہیں ہے یہ صرف آؤٹر سپیس میں ہوتی ہے لیکن ایس ایم ایل کی ہائی انڈ مشینز اسے زمین پر ہی جنریٹ کر لیتی ہیں اس کے علاوہ ان مشینز کو انتہائی کلین رومز میں بنایا جاتا ہے جہاں پر ڈسٹ زیرو پرسنٹ ہوتی ہے یعنی کہ اتنے کلین رومز جو کہ باہر کے مقابلے میں دس ہزار گناہ صاف ہوتے ہیں ان مشینز کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ پارٹس ہوتے ہیں جنہیں چالیس کنٹینرز، ٹونٹی ٹرکس اور تین بوئنگ سیون فور سیون میں شپ کیا جاتا ہے باقی دنیا کی طرح چائنہ بھی اے ایس ایمل کی مشینز پر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن دو ہزار انیس میں امریکہ نے ڈچ گورنمنٹ کے ساتھ دوبی بنائی تاکہ وہ اے ایس ایمل کی سب سے سفیسٹیگیٹڈ مشینز چائنہ کو نہ دے سکیں لیکن اے ایس ایمل کو اپنی پرانی ٹکنالوجی چائنہ کو ایکسپورٹ کرنے سے روکا نہیں گیا جو کہ ای ایو وی سے ایک جنریشن پرانی ٹکنالوجی ہے یعنی کہ ڈی یو وی اور چائنہ کے پاس اگر یہ نئی ٹکنالوجی آ جاتی ہے تو چائنہ بھی تین نینومیٹر کی فاسٹ چپس بنا سکے گا مگر یو ایس سے ایسا بلکل نہیں ہونے دینا چاہتا یہاں تک کہ جو بائیڈن نے چپ ایکٹ پر سائن کرتے ہوئے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر ٹی ایس ایم سی یا دوسری چپ کمپنیز نئی فیکٹریز امریکہ میں بنانے کیلئے بلینز آف ڈالرز کی سبسیڈیز چاہتے ہیں تو انہیں یہ منظور کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے سب سے ایڈوانس چپس چائنہ کو نہیں بیچیں گے یہاں تک کہ واشنگٹن نے ایس ایم ایل پر بھی پریشر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چائنہ کو اپنی لیس سفیسٹیکیٹڈ چپس میکنگ مشین کی شپمنٹس بند کر دے اور اگر یہ ہوتا ہے تو چائنہ کی کمپنی کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر واشنگٹن اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو چائنہ کو ایس ایم ایل اپنے ایکوپمنٹس بلکل بند کر دے گا جس کے بعد چائنہ کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ اپنی مشینری خود سے بنائے مگر ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ چائنہ کو ایس ایم ایل جیسا ایکوپمنٹ بنانے میں کم از کم دس سال سے زیادہ کا وقت لگے گا اور ایس ایم ایل کے سی ای او کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ فیزکس کے قانون چائنہ میں بھی وہی ہیں جو یہاں پر ہیں لیکن ایس ایم ایل جیسی مشینز بنانے کے لیے انتہائی بریلینٹ انجینئرز سہی ہیں جس کے بعد بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کام کرنے میں کتنا زیادہ وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ بات تو صاف ہے کہ ٹی ایس ایم ایل اور ٹی ایس ایم سی یہ وہ دو کمپنیز ہیں جن کی وجہ سے پورے ورلڈ کی ٹکنالوجی چل رہی ہے لیکن تائیوان کو یہاں پر چائنہ سے کافی خطرہ بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چائنہ تائیوان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے لیکن دوسری طرف یو ایس اے جو بظاہر تو تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن فیوچر میں شاید وہ تائیوان کے لیے اور بھی بڑا خطرہ بن سکتا ہے کیونکہ اگر چائنہ تائیوان پر قبضہ کر لیتا ہے تو یو ایس اے کو چپس ملنا بند ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے خود ہی ٹی ایس ایم سی کو ڈسٹرائی کر دے یہاں تک کہ اس ریس کو جیتنے کے لیے امریکہ ففٹی ٹو بلین ڈالرز دومیسٹک سیمی کنڈکٹر منفیکچرنگ پر انویسٹ کر رہا ہے یعنی کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کی سپر پاورز بھی اس کمپنی کو حاصل کرنا چاہتی ہیں آپ کا اس تمام معاملے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں آخر کیسے کی ایک نئی وڈیو کے ساتھ